تو دوستو فائنلی اب ویٹ اوور ہو چکا اور دوستو یہاں پر IPL 2021 کا جو فیس 2 ہونے والا ہے UAE کا اس کا دوستو اوفیشلی جو شیڈیول اب ریلیز ہو چکا ہے اور دوستو بات کریں یہاں پر TMRCB کے بارے میں تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر TMRCB کا پہلا مقابلہ UAE کے اندر ہونے والا ہے 20 ستمبر کو شام 7 بجے سے کولکتا نائٹ ایڈس کے خلاف اور ایسے میں دوستو یہاں پر TMRCB کو لے کر آسٹین بہتی بڑی خبریں نکل کر سامنے آگئے جہاں پر دوستو TMRCB نے یہاں پر دوستو ایڈم جمپا کی ریپلیسمنٹ جو ہے اناؤنس کر دی اور دوستو یہاں پر یجو اندر چہل کو لے کر اور دوستو آپ کو بتا دوں کہ آپ نے TMRCB کے پہلے مقابلے کی جرسی کو لے کر یہاں پر دوستو کافی بڑی بڑی اور انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس جو ہے نکل کر سامنے آگئے اور دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ان سبھی خبروں کے بارے میں وستار سے نولیج دینے والا ہوں تو دوستو ویڈیو کافی جدہ انپورٹنٹ ہے اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے سبھی RCB کے فینس کے لیے تو دوستو اگر آپ بھی ہیں RCB کے ایک بڑے والے فین اور ویٹ کر رہی ہیں IPL 2021 کا تو کر دیجے ہماری ویڈیو کو ایک لائک اور آئی پل جوڑی اور چھوٹی بڑی خبر سب سے پہلے پانے کے لیے ویڈیو کے نیچے سے کرک ٹرک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پیس کر دینا تو دوستو بات کروں آج کی ہماری پہلی بڑی خبر کے بارے میں تو دوستو یہ نکل کر سامنے آرہی ہے ٹیم RCB کی پہلے مقابلے کی جرسی کو لے کر دراصل دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے کہ آپ پر ٹیم RCB جو ہے یہاں پر دوستو جو ٹیم RCB کا گول کا تھا نائٹ ایڈس کے ساتھ جو کوئی مقابلہ ہونے والا تھا وہ دوستو کینسل ہوا تھا اور اس کے بعد پورا آئی پہلی سسپینڈ ہو گیا تھا لیکن دوستو آپ کو بتا دوں کہ اب یہ مقابلہ ہوگا 20 ستمبر کو شام 7.30 بجے سے یو اے کے اندر اور ایسے میں دوستو اس مقابلے کے اندر یہاں پر ٹیم RCB جو ہے یہاں پر لال کی بجائے بلو جرسی میں کھیلے گی کیونکہ دوستو بلو جرسی جو ہیں یہاں پر ٹیم RCB جو ہے کورنٹین یا پھر دوستو کوویڈ کے جو وارئیرز ہیں ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے پہننے والی ہے ایک دن اور دوستو یہ دن ہونے والا ہے 20 ستمبر کا ہی یعنی دوستو یہاں پر ٹیم RCB کی مینجمنٹ نے کل یہ کنفرم کر دیا ہے کہ یہاں پر دوستو ٹیم RCB جو ہے پہلا مقابلہ جو ہے اپنا کھیلے گی یو اے کے اندر کلکتہ نائٹ ایڈس کے خلاف اس مقابلے کے اندر وہ لال کی بجائے یہاں پر دوستو بلو جرسی میں کھیلتی ہوئی دکھائی دینے والی ہے تو دوستو آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ یہاں پر ٹیم RCB کے کلاریو کو یہاں پر دوستو بلو جرسی میں کھیلتے ہوئے دیکھنے کے لئے ایکسائیٹیڈ ہے کی نہیں دوستو آپ کی جو بھی رائز کے رگائیڈنگ ہم سے جرور شیئر کیجئے تو دوستو مہیں بات کروں آج کی ہماری دوسری بڑی خبر کے بارے میں تو دوستو یہ نکل کر سامنے آرہی جو اندر چیل اور کرشن اپا گووثم کی طرف سے دراصل دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہاں پر انڈیا ورس سیلنگا کے جو سیریز رہی تھی وہ دوستو ختم ہو چکی ہے لیکن دوستو اس سیریز کے اندر یہاں پر دوستو پہلے جو کرونال پانڈیا جو ہے یہاں پر دوستو کوویڈ 19 پوزیٹیو پائے گئے تھے اور دوستو حالی میں ریپورٹ کے مطابقے خبر آ چکی ہے کہ یہاں پر دوستو ابھیاں پر کرونال پانڈیا کے ساتھ ساتھ یہاں پر دوستو کرشن اپا گوثم اور ٹیم آر سی بھی کے یہاں پر دوستو اجوندر چہل جو ہے کوویڈ 19 پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور ایسے میں دوستو باقی کھلاری جو ہیں وہ دوستو اپنے گھر پہنچ چکے ہیں اور جو کھلاری یہاں پر انگلائن کی سیریز کے لئے جروانہ ہونے تو وہ بھی روانہ ہو چکے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دوں کہ تین کھلاری فیلال ابھی تک یہاں پر سیرلنکا میں ہی ہے اور دوستو فیلال یہاں پر کورنٹین میں ہی ہے اور ایسے میں دوستو جب تک ان کی نیگیٹیو ریپورٹ نہیں آ جاتی ہے کورونا کی تب تک یہ وہیں پر رہیں گے اور دوستو اس کے بعد یہاں پر دوستو یہ انڈیا میں ہونے گھر پر واپس آج پائیں گے تو دوستو یہاں پر ایک بہتی بڑی بیڈ نیوز ہاں پر ایجندرچائل کو لے کر نکل کر سامنے آئی ہے کیونکہ دوستو ہاں پر ایجندرچائل اور دوستو تینوں ہی بہتی بہتری ان کی لاری ہے اور ایسے میں دوستو کیسے بھی کر کے جل سے جلد وہ کوویڈ نائنٹین کی جنگیٹیو ریپورٹ ہے کورونا سے وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور کیسے بھی کر کر یہاں پر انڈیا میں واپس آ جائیں تو دوستو اس کے لئے آپ دوستو نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ یہاں پر دوستو میں سب سے بڑی گلتی جو ہاں پر کورونا پانڈے کا یا پر کوویڈ سنکرمیت ہونے کی اس کے پیچھے سب سے بڑی گلتی کس کی ہے دوستو نیچے کمنٹ کر کے ہم سے آپ اپنے جرور شیئر کیجئے گا تو دوستو وہیں بات کروں آج کی ہماری تیسری اور آخری سب سے بڑی خبر کے بارے میں تو دوستو یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے ایڈم جمپا کی ریپلیشمنٹ کو لے کر دراصل دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے کہ آپ ٹیم آر سی بی سے کین ریچرسن اور دوستو اسی کے ساتھ ایڈم جمپا دونوں ایک ہی ساتھ روانہ ہو گئے تھے ہاں پر دوستو بیچ آئی پر جب چل رہا تھا اسی طرح وہ یہاں پر ٹیم کو چھوڑ کر ٹیم آر سی بی کو چھوڑ کر اور آسٹیلہ جو روانہ ہو گئے تھے اور ایسے میں دوستو اس کے تراند باد یہاں پر دوستو کین ریچرسن کی جو ریپلیشمنٹ یہاں پر ٹیم آر سی بی نے ایناؤنس تو کر دی تھی لیکن دوستو ابھی تک یہاں پر ایڈم جمپا کی جو ریپلیشمنٹ ہے وہ دوستو ایناؤنس نہیں ہو پائی اور دوستو اس کا کافی بے سبری سے ٹیم آر سی بی کے فینس ویٹ کر رہے ہیں کہ آخر کون ہوگا یہاں پر دوستو ایڈم جمپا کی ریپلیشمنٹ اور ایسے میں دوستو حالی میکل کی ریپورٹ کے مطابق ایک بہت چکانے والی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آگے اور دوستو فائنلی یہاں پر ٹیم آر سی بی نے یہاں پر دوستو بی سی سے ایک ساتھ کونٹیک کی یہاں پر دوستو ٹیم آر سی بی چاہتی ہے کہ یہاں پر ایڈم جمپا کی ریپلیشمنٹ کے طور پر یہاں پر سری لنکا کے ونین دو ہس رنگا کو یہاں پر ٹیم آر سی بی جو ہے ایڈم جمپا کی ریپلیشمنٹ کے طور پر اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتی ہے یہاں پر دوستو آئی پل کے فیرس ٹو کے لئے جو کی یہاں پر دوستو یو اے ایک اندر ہونے والا ہے اور دوستو اس کے لئے اپر کلیاں پر ٹیم آر سی بی اور کلکتہ نائٹر جیسی بڑی ٹیموں نے یہاں پر ہر سرنگا کو اپنے ٹیم میں شامل کرنے کے لئے یہاں پر کونٹیک کیا تھا لیکن دوستو یہاں پر اپیشل جو اپ ڈیٹ ٹیم آر سی بی کے لئے نکل کر سامنے آئی ہے اور دوستو دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر بی سی سی ہے اس کے رگائیڈنگ اپنا کیا ریپلائی دیتی ہے تو دوستو آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے کہ اگر یہاں پر ہر سرنگا جو اپنے ٹیم آر سی بی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں جب بگی ریپلائیسمنٹ کے طور پر تو یہاں پر ٹیم آر سی بی کو کوئی بینیفیٹ ملے گا کی نہیں دوستو نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو دوستو یہ تو تھی آج کی ہماری اوورال ویڈیوز ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو آج کی ہماری ٹیم آر سی بی سے جوڑی سبھی بڑی خبروں کے بارے میں بتا دیا ہے نیچے دیا میں تب تک کے لئے گوڈ بائی تھنکس ور ورچنگ